میں آپ کو اپنی ایک رشتہ دار خاتون کا واقعہ سناتی ہوں ان کے پاس ڈپریسٹ ہونے کی بہت سی وجوہات تھیں میرڈ تھیں تین بچے تھے لیکن شوہر نے دوسری شادی کر لی ہمارے کلچر میں آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے بہرحالی ایک تکلیف دے سیچویشن ہوتی ہے ایک بیٹا تھا چار سال کا تھا بیمار ہوا ڈیتھ ہو گئی اس کی بڑی بیٹی جو تھی انہیں میٹرک کیا سولہ سال کی تھی اس کے بعد ان کو اس کی زفرینیہ ہو گیا وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی لیکن اس کے باوجود ان کو ہم نے ہمیشہ سیٹسفائیڈ دیکھا نہ شکوہ نہ شکایت نہ غم نہ انزائیٹی نہ ڈپریشن مطلب ان کو اس طرح کی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ پر امید رہتی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کچھ ٹھیک کیا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا دیا قابل نیک اللہ تعالیٰ نے بہت سے گرینڈ چلڈن دیئے خوشحالی عطا فرمائی بہت سی زندگی کی بہاریں انہوں نے دیکھی ایک بات جو ان کی بہت ہی پیاری مجھے لگتی تھی وہ یہ کہ جو ان کی بیٹی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اس کے بارے میں ڈاکٹرز کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کا بالکل ٹھیک ہو جانے کے چانسز کام ہے لیکن ان کو کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں آئی وہ ہمیشہ کہتی تھی یہ ٹھیک ہو جائی اسی وجہ سے وہ بہت مطمئن بہت ایکٹف زندگی گزاری بھاگ بھاگ کے ہمیشہ کام کیا تو مجھے ایسے لگتا ہے جو ناومیدی ہوتی ہے یہ فیلنگ کہ اب سب کچھ حراب ہو گئے ہے اب تو کچھ ٹھیک ہوئی نہیں سکتا that's the end of my life یہ انسان کو بہت ڈال کر دیتی ہے بلکہ اس کے بعد تو پھر زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے well being کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم hopeful رہیں پر امید رہیں بارک اللہ ہو فیکم آپ کی بات سے میرا ذہن پہنچ گیا صورت القلم کے اس واقعے کی طرف کہ جو باق والوں کا قصہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کے غلبے میں آ کر یہ اہد کر لیا کہ ہم کسی مسکین کو اپنی ہارویسٹ کے قریب نہیں آنے دیں گے اور وہ اندھیرے اندھیرے میں چلے اور انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی سارے پھل جو ہیں ان کو ہم مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر میں لا کے سٹور کر لیں گے اور ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے باغ کے اوپر کوئی ایسی آفت بھیجی کہ وہ بلکل چورا چورا ہو گیا یہاں تک کہ جب وہ اس باغ پہ پہنچے صبح کے وقت تو شروع میں ان کو لگا کہ ہم کسی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں ہم راستہ بھول گئے ہیں پھر جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور پھر ان کے ایک جو ان میں سے بہتر تھا اس نے ان کو کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیا کرو یعنی یہ کام مت کرو یہ غلط کام ہے جو تم کرنے جا رہے ہو غریبوں کو محروم مت کرو تو انہوں نے اسی وقت جو کہا ہے کہ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حیرت انگیز امید ہے ان باغ والوں کو اپنے رب سے بس اب ہم نے رجوع کر لیا نا اب ہم نے اپنے رب کی طرف رغبت کر لی ہے تو اب تو ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اس باغ سے بہتر عطا فرمائے گا کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم اس نے زن رکھتے ہیں تو بظاہر چاہے آپ بینک ربٹ ہوئے پڑے ہوں اور آپ کو امید ہو کہ میں نے اگر کوئی غلط کیا تھا تو میں نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے